مورخین کا بیان ہے کہ بخت نصر جب فتح بیت المقدس کے بعد بابل کو واپس ہوا تو اس نے وہاں پہنچ کر بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو قید کر دیا اور حضرت دانیال کے لیے خاص یہ احتمام کیا گیا کہ ایک گھیرہ کونہ خودوا کر اس میں ان کو ڈال دیا گیا اور اسی کوئے میں ایک شیر کو بھی ڈلوا دیا کہ شیر ان کو چیر پھاڑ کر کھا جائے مگر ایسا نہ ہوا عذیت پہنچانا تو دور کی بعد شیر حضرت دانیال کی طرف متوجہ بھی نہ ہوا ادھر پر وردگار عالم نے ایک نبی کو وحی کی کہ جا کر دانیال تک کھانا اور پانی پہنچاؤ اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مالک وہ کہا ہے تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا فلا جگہ پر جا کر آواز دو جس جگہ سے تمہارے پکارنے کا جواب آئے اس کے قریب جا کر کھانا اور پانی پہنچا دو بس وہ نبی اپنی جگہ سے روانہ ہو کر خدا کے بتلائے ہوئے مقام پر پہنچ کر حضرت دانیال کا نام لے کر پکارے جھک کر دیکھا تو حضرت دانیال اسی کوئے میں تھے اور شیر بھی آپ کے ساتھ تھا نبی خدا نے کھانا اور پانی پہنچا دیا پھر اسی طرح برابر یہ عمل جاری رہا ایک روایت کی بنا پر حضرت دانیال جو کہ کم سینی میں قید کیے گئے تھے وہ نوے سال تک قید رہے پھر جب بنی اسرائیل نے ان سے تمام امیدیں وابستہ کر لی تو ان کو قید سے چھڑوانے کی جد و جہد کرنے لگے عرض یہ کہ حضرت دانیال کوئے میں پڑے رہے رات بھر عبادت میں گزارتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے اور شام کو اسی آب و تام سے روزہ کھولتے تھے جو کہ خدا کے برگزیدہ نبی کے ذریعے ان تک پہنچا کرتا تھا حضرت دانیال قید کی مشکت برداشت کر ہی رہے تھے کہ ایک دن بخت نصر نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے فرشتوں کی فوج در فوج اس کوئے میں آ رہی ہے جس میں حضرت دانیال قید ہے اور وہ فرشتے حضرت دانیال کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں گھبراؤ نہیں انقریب تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور تم نہایت بلند مقام پر پہنچو گے بس جب بخت نصر صبح کو بیدار ہوا تو اپنے کیے پر سخت نادم ہوا اور حکم دیا کہ حضرت دانیال کو جلد سے جلد اس قید خانے سے رہا کر دیں چنانچہ گہرے کونے سے نکال لیے گئے اور بخت نصر ان کی عظمت کا قائل ہو گیا لیکن اس کے باوجود اس نے آپ کو اس قوے سے نکال کر ایک عام سے قید خانے میں قید رکھا اسلام علیکم آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجئے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو اب ہی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیچ پر واج ناو کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں شکریہ